قادری کہتا ہے محبتوں کے ساتھ برحالِ حق و صداقت دلیلِ فتح نصرت پہکرِ عفت قاسمِ فیضِ ولایت اللہ مہ سید شاہ تراب الحق قادری آپ سے مخاطب ہوں گے نارے تکبیر نارے رسالت مردِ مومن مردِ حادِ حاد مردِ مومن مردِ حادِ حاد مردِ حادِ 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 حاد عشاء اعظام وقت بچانے کیلئے میں نے بھی استعاب نام نیلی جن جن حضرات کے خطاب نہ ہوسکا میں معذرت چاہتا ہوں چل منٹ باقی مغریب کی اعظام میں چونکہ مغریب کی اعظام تکیز جلسہ کا تطیمہ ہونا ہے جنوس جماعت اہلِ سنت پاکستان وہ دیگر تنظیمات کے حوالے سے نکلتا ہے جماعت اہل سنت پاکستان کے اس کا ہی جنات انیس سو ستر سے کیا اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اکتالیس ماں جلوس ہے جس میں آپ نے شرکت کی اور جدن سے میں آپ شرک ہو رہے ہیں یہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے اگر یہ عید نہ ہوتی دنیا میں کوئی عید بھی نہیں ہوتی اس کائنات کو جو کچھ ملا ہے حضور علیہ السلام کے ستریں ملا بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ کائنات سجائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلط نہ ہوگا استاد زمن شہیم شاہ سکن مولان حسن فرماتے نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامانے تمہیں دولہ بنا کر بھیجنا تھا بزنے امکان اور آلہ حضرت امام اہلے سنت مولانا شاہ احمد رضا پانفادل بریوی رحمت اللہ علیہ فرمات انہی کی بھو مائل سمن اور انہی کا جنوہ چمن چمن انہی سے گلشن مہت رہیں انہی کی رندگ گناہ میں اور یہ باضح ہو کہ پاکستان بنانے والے عید ملاد النبی بنانے والے علماء تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اب آپ غور خرمائیے اس پاکستان میں ہم نے ایک اہد کیا ہمارے علماء نے ایک اہد کیا اور پاکستان اس لیے بنا یہاں نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اغمرانی ہو اور ہم نے تیرے سٹھ سال اس مطالبے کو دوہرہ پر مگر اس سے غرداری کی اب اگر پاکستان کو بچانے تو پاکستان کو بچانے کا واحد ذریعہ اس ملک میں اسلام نظام کا نفاہ نظام مصطفی کا نفاہ اس کے بغیر محترم حضرات یہ ملک نہیں بچے گا ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناپل لینا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب بائیس لاکھ مربع میر سے زائد زمین کے خلطے پر حکمران جب وہ یہ فرماتے ہیں نہر فرات کے پنارے کہ کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو عمر سے یہ پوچھا جائے گا کہ عمر تمہاری حکومت میں کتا کیوں ہکا مرا ہمارے حکمران جواب ہیں کہ آج کس قدر بھوک اور افلاث لوگ بھوک اور افلاث سے تنہا کر خود کو شکر رہے ہیں موت کے دھاک چڑھ رہے ہیں مجھے بتائیے یہ کیا ہوا اب ایک امید بنی تھی کہ نئی قابینہ بن رہی ہے لیکن جب نئی قابینہ بنی نہیں پتہ لگا کہ وہ بھی اسی طرح نابینہ جو پہلے کی قابینہ انہی لوگوں کو لیا گئے جو کرپشن میں مبتلا انہی لوگوں کو نمائندگی دی گئی جو بے شمار کرپشن میں مبتلا جن پر مقدمے سپرین کو ہائی کو نیت پر مقدمے تو آپ نے وہی کیا کتنے سادہ ہیں میر ہوئے بیمار جس کے سبب پھر اسی اتار کے لگنے سے دوانے انہی طرح میں حکمران دے جب تک اس ملک میں حکومت اور غزراء اہل نہیں ہوں گے اور کس طرح اہل ہوں امام جلال و دین سیوٹی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالن ایک شخص کو گورنر متعین کرنا چاہتے تھے کاتیب کو بلالا اور رخ تکروری لکھا جانے لگا کہ لکھو کہ فلاں جائیے کہ اسے ہم گورنر بنا رہے ہیں اب آپ ملحظہ فرمائی کہ میار کیا کسی کو کوئی سرکاری اوہ نہ دیا مزارت دی جا سفارت دی جا تو میار کیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالن دکٹیٹ کروان املا کروان ایک بچہ جس کی ناک سمی ہوئی پھٹے پرانے کپڑے حضرت فاروق عاظم کی گود میں بیٹھ گیا اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالن اس کے سر پر شکت کا ہاتھ پھیر رہے اور دکٹیٹ کروان املا کروان گورنر جو بننے والے تھے ایک گندے بچے کو امیر المومینی کے گود میں بیٹھا دیکھا وہ امیر المومینی رضی اللہ تعالیٰ نو کہ جن کا نام لیا جائے ایسا اور کسرا کہ قدموں کے نیچے سے زمین ہٹ جائے اور ایک بچے پر شکت کروان اسے رہا نہ گیا اس نے کہا یا امیر المومینی میرے پانچ چھے بچے مگر میں کسی کو قریب نہیں آنے دیتا اور سب کو ایک ایسا روح اور قدمے رکھا جو میرے قریب نہیں آسکتے اور آپ اسے گندے بچے پر اتنی شکت مہبانی کر رہے فارو تیاظم رضی اللہ نے تاپیت حکم دیا اس کا اپارمنٹ لیتا تقرر رکھا پھار کر ڈاو دیا جائے یہ حکمران اور عمیر یا قمرہ بننے کے لائے پانچنے گوانر کے تیور صحیح ہو گئے یا امیر المومینی خادم سے کیا غلطی ہو گئی فرما میں نے دیکھا کہ جو آدمی اپنے بال بچوں وہ مہربانی نہ کرے وہ عمام پر مہربانی کیسے کر سکتا جب انہیں بال بچوں کو شرط اپنا کرے وہ عمام پر اپنی ویعہ پر شرط کیسے کر سکتا وہ قمرانوں نوشتے دیوار پڑھ لو کیا تم نے دیکھا نہیں تونس کا کیا حال ہوا کیا تم نے دیکھا نہیں مصر کا کیا حال ہوا تمہارے بھی دروازے پر دستک دی جاری اگر تم نے اپنی حالت نہیں سمائی اور تم نے اجھا شریعت متہارہ اسی طریقے سے کھٹا کیا تو دیکھئے نوشتے دیوار کو پڑھ لیجئے کہ دوسری دنیا میں لوگ نہیں بچے تو تم بھی نہیں بچو گے اور ہاں انہیں دیکھا حکمرانوں کی غفلہ ایک مسئلہ اٹھ گیا ناموں سے رسالت کتنا اس مسئلے میں کتنا پسو پیش کیا گیا اللہ اکبر کبھی بیان دیتے ہیں کبھی واپس لے دیا گیا کبھی بیان دیتے ہیں کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی وہ بھی یاد رکھیا جب جب قوت دیکھی آپ نے عوام کی تو تب آپ نے بازاپ کا قوم اسمبلی کے کھلو پر اعلان کیا اور آپ کی ایک ایمین اے میں وہ بل کو واپس لیا وہ بھی یاد رکھیے کہ ناموں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آج اگر آئی یہ اہل سنب و جنار عزیزان مہترم ابھی آپ نے ایک جلوز دیکھا جو بلا مبالک پوری کراچی میں کم سے کم اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد پنگرہ لاکھوں جو مختلی اٹھارہ ٹاؤن سے نکلتے یہ تو ایک گریبی ہے اس جلوز کی جلسے میں آگئی باہر آپ دیکھئے کہ انسانوں کا سمندہ اگر تم نے روش نہ مگلی یہ سمندہ اسی طریقے سے تمہارے گویا دروازوں اور دستک دے گا جیسا تم پہلے دی شکے اس لئے اقلی صلیح کہ ناہلو دینداری افتیار کرو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ عوام کا کچھ بھلا کر جاؤ جو اللہ تعالی نے تمہیں ایک موقع دیا ہے خدا کے لئے اسے سمندنے کی کوشش کرو اور کبھی بھی ہم 295C میں ترمیم برداشت نہیں کرے یہ دوبارہ ہم کہتے ہیں یہی عوامی ریلہ باہر آ جائے گا اور آپ کو بہا کر کے لے جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب گورنمر مر کے قانونی راستہ اپنے اختیار نہیں کیا غیر ملکی صاحبیوں نے مجھ سے انٹرویو کیا کہ یا یہ آپ کوئی قانونی راستہ اختیار نہیں کر سکتا میں آپ سے پوشتام بتائیے آئین پاکستان اٹھائیے دستور پاکستان اٹھائیے کہ کوئی گورنمر اگر کوئی غلط کام کرے ایتھا یار کٹی جا سکتا ہے ایتھا یار درج نہیں ہوگی بلکہ کوئی مقدمہ پہلے سے اس پر اگر ہو تو اس کو عدالت میں بلائی نہیں جائے گا صدر کا بھی استثناء گورنر کا استثناء آپ بتائیے کہ سارے راہی جب مصدود ہو جائیں تو بھی ممتاز حسین پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہو آپ نے تو قانون راستے سارے بند کر دی تمہیں اقل کے ناکھوں لینا چاہئے اب یہ دو ہفتے کی بات اٹلی کے وزیر آزم کچھ کریکشن کیا اور اٹلی کی اسنبلی میں جو استثناء وزیر آزم کا ہے وہ واپس لے لیا اب اٹلی کے وزیر آزم کو گویا عدالت میں پیش کوٹ میں پیش ہونا ہوگا اپنے مقدمے کی گویا اس کو دہا کرنا ہوگا اور ہماری یہاں حال یہ ہے کہ جناب ایک صاحب گئے جیسے بھی گئے دوسرا جب آپ نے گورنر متعین کیا میں وہی میار آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ فاول کیا ازم کا لطیب فوسا صاحب کو گورنر بنا لیا کیا